آئیے ہم لوگ سادھنا کے مارک پر چہل قدمی کرتے ہیں سنسار کی سمست سادھناوں کا سار ویقتی کی اپنی سچیتنتہ ہے سچیتنتہ سے ہی سادھنا کی شروعات ہوتی ہے سچیتنتہ ہی سادھنا کا بیچ کا پڑاؤ ہے اور سچیتنتہ پر ہی سادھنا کی پڑھنا ہوتی ہوتی ہے جو سچیتنتہ ہوتا ہے وہی سنسار کے مرم کو سمجھ سکتا ہے جو سچیتنتہ ہوتا ہے وہی سنیاز کی آتما کو جی پاتا ہے جو سچیتنتہ ہوتا ہے وہی اپنے جیون میں شوک اور کرندن کا وناش کر پاتا ہے بغیر سچیتنتہ کے سادھک یا ہنس درشتی اپلبد ہی نہ کر پائے گا کی جیون میں کیا سکتیا ہے اور کیا اسکتیا ہے کیا ودیا ہے اور کیا عویدیا ہے کیا سمیتو ہے اور کیا متھیاتو ہے اس لیے سچیتنتہ ویقتی کی سادھنا کا میرو دند ہے جیسے کوئی ویقتی اندھیرے راستوں پر چلے تو اس کے ہاتھ میں دیپ یا کندیل ہونا ضروری ہے ویسے ہی جو ویقتی سادھنا اور مکتی پتھ کا پتھک بنا ہے اس ویقتی کے ہاتھ میں سچیتنتہ کا دیپک ہونا انیواریہ ہے سچیتنتہ پوروک یدی پلک بھی جھپکائی جائے تو اس پلک کے جھپکنے میں بھی ویقتی ایک سچی سے روبرو ہوتا ہے سچیتنتہ کے ساتھ یدی دیہ پند کا بھی دھیان کیا جائے تو دیہ کے پرتی رہنے والی مورشہ ٹوٹتی ہے سچیتنتہ کے ساتھ یدی کسی بھی وستو ویقتی یا پدارتھ کا اپیوگ یا اپبھوک کیا جائے تو ویقتی ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کمل کی پنکھوریوں کی طرح نرلپت رکھ لیتا ہے سچیتنتہ یعنی awareness سچیتنتہ یعنی جاگروکتہ سچیتنتہ یعنی پرتیک وستو اور پدارتھ کے پرتی ہماری بودھی جاگروک ہے ہماری اسمرتی آتما اسمرتی بنی ہوئی ہے سچیتنتہ یعنی کی بھوگ اور اپبھوک کے دوران بھی کروڑ اور نیروڈ کے دوران بھی لوگ اور موہ کے دوران بھی یدی ویقتی اپنی awareness کو جاگروک رکھتا ہے تو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ایک نہ ایک دن ویقتی اپنی کروڈ سے بھی مکت ہوتا ہے کام بھوگوں سے بھی مکت ہوتا ہے سنسار کو جیتے ہوئے بھی پریترپت ہوتا ہے اور ایک نہ ایک دن بھو چکر سے مکت بھی ہوتا ہے بود کے ساتھ یدی ویقتی کروڈ کرے گا تو وہ ایک دفعہ کرے گا دو دفعہ کرے گا دس دفعہ کرے گا سو دفعہ کرے گا پر ایک سو ایکویں دفعہ تو اس کی آتما جو کی اب تک کروڈ کے کالک سے دبی ہوئی تھی کشائیوں کے کالک سے پتی ہوئی تھی انت تحت تو وہاں اپنی روشنی ہمیں دکھا ہی دے گی اور اس طرح ہم لوگ بغیر کسی پریاس کے انعیاس ہی کروڈ سے مکت ہو جائیں گے سنسار میں جینے والا پرانی بھوگوں کی دہلیش پر کھڑا ہوتا ہے وہ دہ کے بھوگوں کو بھی بھوگتا ہے وہ اندریوں کے بھوگوں کو بھی بھوگتا ہے وہ سنسار کے بھوگوں کو بھی بھوگتا ہے لیکن یہ دی سچیتن تا پوروک کسی بھی پرکرتی کے ادھے سے لے کر اس کے ویلے تک کی پریستتی کے بیچ میں اگر ویقتی سچیتن رہتا ہے تو آج نہیں تو کل کل نہیں تو چھے مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد نہیں تو ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد نہیں تو تین سال کے بعد تین سال کے بعد نہیں تو چھے ورس کے بعد ایک نہ ایک دن اس ادھے اور ویلے کے پرکرتی کو سمجھنے والا ویقتی سچیتن تا پوروک کیے جانے والے بھوگ اور پریبھوگ کا ویقتی انت تہ سات ورش میں تو اوش مکت ہو ہی چائے گا بےہوشی کے ساتھ اچیتن تا پوروک عبود اور اجیان دشا کے ساتھ یدی ویقتی ستر ورش بھی کام بھوگوں کا اگر پریبھوگ کر لے تب بھی وہ مکت نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان جو جو بھوگ پریبھوگ کرتا ہے منشی من کی یہ پرکرتی ہے کہ اس کی تشنا اور بڑھتی چلی جاتی ہے آج تک کوئی بھی ویقتی بھوگ پریبھوگ کر کے یہ کہنے کو تت پر نہیں ہوا کہ اب وہ اس سے مکت ہو چکا ہے لیکن یدی سچیتن تا پوروک یہ کام بھی کیے جائیں تو یہ کام بھی انتتہ ویقتی کے لیے مکتی کے دوار کھول دیا کرتے ہیں تو جس چیز کو آدمی ستر ورش میں بھی ترپت نہیں ہو پاتا اسی چیز کو ویقتی کوئی سات ورش میں کوئی تید ورش میں کوئی ایک ورش میں کوئی چھے مہینے میں اور کوئی سات دن میں بھی اس سے ترپت ہو جایا کرتا ہے بھو شرطے انسان سچیتن تا پوروک بھوگ پری بھوگ بھی کریں جیسے ویقتی کے بھیتر اس کی سانس کا ادھے اور ولے ہوتا ہے یہ اس کی پرکرتی ہے جیسے سانس کا ادھے اور ولے نیسرگی گروپ میں ہوتا ہے ایسے ہی ویقتی کی اس کائیہ میں بھی اس دہ پند میں بھی ویدنا اور سمویدناوں کا بھی ادھے نیسرگی گروپ سے ہوا کرتا ہے سامانی طور پر کسی بھی انسان کو کہا جائے کہ کیا تمہیں اپنی سانس کا بودھ ہوتا ہے تو وہ کہے گا ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر دیکھتا ہوں تو پتا چلے گا کہ سانس چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے یا بی پی کے اسٹرومنٹ کو لگا کر ہم دیکھیں گے کہ رکت چاپ کی دھڑکن اور گتی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے لیکن سادھک جو کی سچیتنتہ سے جیتا ہے وہ بھلی پرکار جانتا ہوتا ہے کہ سانس ابھی چل رہی ہے وہ سانس لمبی چلتی ہے تو سادھک بھلی پرکار جانتا ہے کہ ابھی سانس لمبی چل رہی ہے جب سانس چھوٹی یا اوچھی چلنے لگتی ہے تو جاگروک سادھک بھلی پرکار جانتا ہوتا ہے کہ ابھی سانس چھوٹی یا اوچھی چل رہی ہے جب سانس تیج چلنے لگتی ہے تو وہ بھلی پرکار جاننے لگتا ہے کہ اس سمیں سانس میری تیج چلنے لگی ہے وہ سانس کو جانتا ہے اور سانس کو جانتے ہوئے اپنے دہ پند کو بھی جاننے لگتا ہے کیونکہ سانس کا سیدھا سمبند دہ پند سے ہے جیسے لوہار کی دھونکنی ہوا کو لیتی اور چھوڑتی ہے ایسی ہی یہ دہ پند بھی لوہار کی دھونکنی کی طرح ہی سانس لیتا اور چھوڑتا ہے اور جیسے لوہار کی دھونکنی ہوا کو لینے اور چھوڑنے سے اس کے انگیٹھی میں پڑے ہوئے انگاریں سلگ اٹھا کرتے ہیں ایسی ہی سانس کے لینے سے وائیو چیتنا کے لینے سے ویقتی کے بھی دربی سمویدنا اتوہ نرویدنا کی استطیقہ ادھے اور ویلے چلتا رہتا ہے لیکن جب تک کوئی سادھک اپنی سانس کو پکڑ پانے میں سفل نہیں ہوگا تب تک وہ اپنی سمویدناوں کو بھی پکڑ پانے میں سفل نہیں ہو پائے گا ہمیں جب تیج بھوک لگتی ہے تب تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک لگ چکی ہے گلے میں تیج پیاس لگتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ پیاس لگ چکی ہے جبکہ دنیا میں کوئی بھی سر کا بال ایک ہی دن میں سفید نہیں ہوتا دیرے 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 بال سفید ہوتا ہے ایسے ہی شریر میں کوئی بھی سمویدنا جو پرگاڑ ہوتی ہے وہ انعیاس نہیں ہوتی دیرے 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 اس کا ادھے اور ویلے چلتا رہتا ہے اور جب وہ پوری پرگاڑ ہو جاتی ہے تو کبھی ہمیں کرود کے روپ میں کبھی ہمیں بھوک کے روپ میں کبھی ہمیں کام چھند کے روپ میں کبھی ہمیں نید کے روپ میں ہمارے گیاں میں آنے لگتی ہے ہمارے بودھ میں آنے لگتی ہے اور تب ہم ویسا کرنے کو تت پر ہو جایا کرتے ہیں ویدن اور سمویدنوں سے بھری ہوئی یہ کائیا ہمارے بودھ میں